بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹرز ٹی وی ایک نیا شو مطارف کرانے جا رہا ہے جس کا نام ہے عوامی کیفے عوامی کیفے میں ہم ایک نیا کونسپ لائے ہیں جس میں ملک مائناز لوگوں کے انیلیسز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے عوام کی رائے کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فوج، اضلیہ، بیورکریسی، اوورسیز، پاکستانی، پرفیسرز، استاذہ، طالب علم، سکول اور کالجز، میڈیا، گو کے پاکستان کے ہر طبقہ فکر سے شامل افراد کی رائے کو آپ کے سامنے رائٹرز ٹی وی ایک منفرد طریقے سے پیش کرنے جا رہا ہے وہ پنجاب میں انہوں نے کیا اور بزدار صاحب نے کہا جی کہ میرے خلاف نو کانفیڈنس آیا ہے، ایویل ریزائن دیٹ گیف اوی آؤٹ ار اویے دیٹ اویے دیٹ کیو لیگ وانٹنگ چیف منسٹرشپ اور خان صاحب کے لیے بڑا پرابلم تھا کہ وہ بزدار صاحب کو ہٹائیں، اپنے ورڈ پہ پیچھے جائیں، اپنے سٹینڈ سے پیچھے جائیں اور اس لیے وہ نہیں کر سک رہے تھے لیکن اپوزیشن کے سٹیبل کرنے سے اب کیو لیگ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی جو چیف منسٹرشپ وہ مانگ رہے تھے اور دوسری طرف مور امپورٹنٹلی جے کے ٹی گروپ کا جو ایک سنگل پوائنٹ ان کا تھا کہ بزدار شوڈ گو اور جس پہ خان صاحب بڑا عرصے سے لیکن وہ نہیں ہل رہے تھے اپوزیشن کی کنفیدنس پنجاب میں اگر وہ نہ لے کے آتے صرف ادھر تک محدود رکھتے نیشنل سیملی تک تو مجھے نہیں لگتا خان صاحب بزدار صاحب کو ہٹ آتے مجھے نہیں لگتا پتہ نہیں میں بھی شاید لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی گریو مسٹیک اپوزیشن نے کی ہے اور ابھی سارے ٹی وی پہ جو بیٹھے ہیں ان کی شکلوں سے نظر آ رہا ہے مجھے کہ ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایک اوٹ اس پہ اگر آپ لوگ کچھ روشنی ڈالیں سر تینکیو جی جنرل صاحب پلیس صاحب میں اگر رمیز اجازت دے دیں میں نے پروگرام ایک ریکارڈ کرنا ہے جی سر پلیس میں اپنے رات میں رائے صاحب ہم سوری اپنا جنرل صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں میں ویسے بھی سوال بھی نہیں سن سکا آپ کا میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ پڑا زبردر سوال کیا ہے اور دونوں بیچارے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں آسف زداری صاحب نے تو پتلی گلی سے راستہ لے لیا شباز شریف صاحب پوچھا کہ فورن فنڈنگ سے ڈیزولف ہو یہ فورن فنڈنگ سے آپ ان کے اگینس مینی طرح توجہ ہوتا دیجی تینکیو مجھے آپ جانتے ہیں نو وریز آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی عزر صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی تینکیو سو مجھ عزر صاحب عزر صاحب اگر ٹائم مجھے ایک چوڑا سوال ہے صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زرداری ایک سائیڈ پہ باگ جائے گا اور دوسرے سائیڈ پہ اور اپنے ڈیزل صاحب کو بیچارے کو اکیلا میدان پہ چوڑ کے تو ایسا آپ کو نہیں لگتا سر دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمن اتنے بڑے بڑے لوگ اٹھا کے کٹھے کر رہے ہیں وہاں پر آگے ان کا رہنے کا کھانے پینے کا نظام تو یہ تو ذرا سمجھ جائیے گا کہ آخر یہ گیم ہے کیا کون پیسہ دے رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے تو آخر وہ ایک بندے کو جب اسے سارا خرچے برچے پورے ہو رہے ہوں تو اس سے تو بڑی آسانیاں رہتی ہیں نا تو آلٹی میٹلی جو میں ایک بات اور بڑی بات کرنے لگا ہوں آج مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ ان میں درڑاڑے شروع ہونے والی ہیں آنے والے جنوں میں آپ ان میں درڑاڑے دیکھیں گے اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ یہ اکیلا ایراج مولانا اور مولانا کہنا بھی توہین ہے اس لفظ کی کوئی حال نہیں ہے ظاہر میں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جنوں میں اب درڑاڑے شروع ہوجائیں گے تینکیو تینکیو سو مچ جنہ صاحب جنہ صاحب اب ہمارے ساتھ جی میں وہ یہ انیلیسس میں سن رہا تھا جو بتا رہے تھے انہیں کوئیسٹن کیا تھا اصل میں کوئیسٹن بھی وہ آواز میں کوئی رہ گیا سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن انہوں نے شاید یہ کہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے اسمبلی ڈیزولف کر دی ہے یہ ہے ایک ایپٹ انیلیسس بیکاوز ابھی آسان کام ہو گیا نا ایک دیفکل دیسیجن فور امران خان بکیم ایزی دیسیجن کہ جی اسمبلی توڑ دیا تو اکی یو ریزائن ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو چودریز ہیں یہ بہت ہی ایک لیسر ایول کی طرح پی ایم ایل این کے طرف جا رہے تھے بیکاوز ان کی ان کی جو پرانی جب یہ علیدہ ہوئے تھے تو جنر مشرف کے ساتھ ملے تھے تو ان کی دوریاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور جتنے بھی ان کے گجرات میں جو ڈیولپنٹ پروجیکٹس تھے وہ بلکل ختم کر دی گئے تھے ان کے مخالفین کو انکرج کیا گیا تھا تو یہ بڑا ونڈیٹا ہے تھا ان کا اور یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور سیٹ اجسمنٹ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہوگی کہ آندہ الیکشن میں پھر ایک دوسرے کو سیٹ اجسمنٹ یہ دیں گے لیکن یہ بھاگ کے جب ان کو لو ہنگیم شوٹ ملا ہے تو انہوں نے بھاگ کے ان کے لیے تو ایٹیز ون ون سیچویشن فور عمران خان فور پی ٹی ای اور پی ایمل کیو اس کا یہاں میرے انیلیسی میرا سر رسل میں ای بلانگ ٹو ڈیسٹک گجرات اور بڑا پرانا تعلق ہے ہمارا جو گجرات کی کچھ فیملیز ہیں پلٹیکل فیملیز جو ہیں انڈین میں مزہری بات ہے یہ چودری فیملی جو ہے ان کے ساتھ بھی اور پگاں والا ہیں پھر نوابزادے ہیں گجرات میں اب وہ نہیں رہے اب زیادہ انہی کا ہے پرانی فیملیز میں جو گجرات ڈسٹک پہ تھے پگاں والا فیملی تھی اور نوابزادہ ابھی بھی خیر غزنورگل صاحب ایکٹیو ہیں کافی اور پھر یہ چودری فیملی تو مجھے بالکل آپ کچھ لوگ اس کا انیلیسز اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ یہ شاید سپیس مل جائے گی کیو لیگ کو اور پی ٹی آئی کو شاید آگلے الیکشن میں اپنے انیلیسز مجھے تو لگ رہا ہے کہ کاف لیگ آہستہ آہستہ سلوری اور گریجولی آہ آئی می بی رانگ اوپن لی میں یہ اپنا وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آہستہ سلوری اور گریجولی یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی زم ہونے کی طرف ڈریکشن ان کی چل رہی ہے ابھی شجاعت حسین اور چودری صاحب اور چودری پرویز علائی ظاہری بات پرانے ہیں لیکن جو نیو جنریشن ہے ان کی فیملی کی اور کچھ جو ان کے باقی ساتھی ہیں ان کا بہت زیادہ رجحان ہے پی ٹی آئی کی طرف تو آئی سی ایٹ اس ویری ان یا رائی ایٹ ایٹ کیم از ایٹ 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 مجھے نہیں سمجھاتی ان کو کس نے یہ ایڈوائیز کیا کہ بھئی نیشنل اسیملی تک رکھتے تو یہاں پہ بات فسی رہتی بکاوز عمران خان کو سی ایم کو ریموو کرنا پڑتا نومینیٹ کرنے کے لیے یا پرامس کرنے کے لیے کاف لیگ کو تو انہوں نے خود ہی اپرچونیٹی دے دی جی تینک سیر جی گوست پلیس آپ نے تینک ی رمیز میرا صرف ایک قیسٹن ہے سر حانون سے بیسکلی عزر صاحب چلے گی صرف بیسکلی میری تھوٹ پروسس میں یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل موو ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے پر بیٹر پر 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 سٹیٹ کو فرس رہ لیتے سٹیٹ کی اوپر سٹیٹ میں ہمارے کچھ پولیٹیشن رہے باقی چیزیں بھی رہے ان لوگوں کو ہم پوریتری کی بین کیوں نہیں کر دیتے یہ میر جعفر و میر صادق والی دوبارہ کہانی ٹیپو سلطان کے ساتھ جو چلی تھی ہمارے پاکستان نے شاید آپ موجود تھے کہ نہیں میں مختلف سپیس جو بھی کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھئے جو ملک ہے اس میں بیرونی مداخلت کے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پینٹریٹ کر گیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی دیپنڈنسی امریکہ پہ بہت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیسیزن میکرز ہیں یا ڈیسیزن میکنگ کو انفلونس کرتے ہیں آپ ہر میں تو کہتا ہوں ہر چھٹے ساتھ گھر جو افلونٹ سوسائٹیز ہیں وہاں دیکھ لیجئے ان کا بچہ یا تو باہر پڑھتا ہوگا امریکہ رائٹر ہیں پاکستان کے لئے کتابیں لکھتے ہیں ان کو میں نے ایک مائلڈ کرٹیکل اف یو ایس ایک ٹویٹ کیا تو انہوں نے مجھے بلوک کر دیا وہ وجہ یہ انہوں نے کہا یار مجھے امریکہ سے ہی نہ کہیں نکال دیں تو آپ کے اور جب آپ کے شرافیہ جو ہیں ان کے سٹیکس ہو گئے اس گورے کا جس کا کام ہے امریکہ کی صفائی کرنا وہ بھی ملنے آتا ہے تو جناب لوگوں کو بتاتے ہیں آج امریکہ نے بندہ آ رہا ہے ملنا جس طرح امران خان نے کہا کہ ہم غلام ہیں یہ ذہنیت ہمارے اشرافیہ میں زیادہ ہے اور ہم خودداری نہیں رہی ہے جس کی جتنے ہمارے جو ہمارے جتنے جو ڈیسیجن میں زیادہ میں نے بتایا کہ میں ایک ویٹرن ہوا اور میری ایک حد ہے جہاں تک میں گفتگو کر سکتا ہوں تو جب اتنی پیریٹریشن ہو جائے تو وہ غدار وہ جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں پاکستان میں اور وہ نہیں رہا آپ کے جناب آپ کی ہمارے لوگوں کی قیمت ایک ویزا ہے یا تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور میرے ایک کنل صاحب ان کا بیٹا یو ایسی میں تعلیم حاصل کر تھا اس کو انہوں نے اپروچ کیا سی ای ای نے اس کو کہ تمہارے یہ اس کو ردبائے بغیر آکے تمہارے اور اس کو بکا کہ we are from سی ای ای ان سنس you are from کوحار you can be very useful to us we want you to work for us سو ایسے کئی لوگ میر جعفر پھر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ہم نے دروازے کھول دیئے امریکہ کے لیے اور آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ حسین حکانی صاحب جب تھے صاحب تو نہیں مجھے کہنا چاہیے تو انہوں نے جو سسٹم تھا ویزے لگانے کا یو سی سٹزنز کے لیے وہ سرکم ویٹ کر کے وہیں سے ویزے لگاتے تھے تو یہ جتنے cia operators جو تھے یہ پھر آ کے اور پھر وہ جب آ کے پینیٹریٹ کر جاتے ہیں پھر وہ اپنے سیلز بنا لیتے ہیں دیکھئے جیسے سینٹ کام ناؤڈن کمانڈ فلانا انہوں نے دنیا بانٹی ہوئی ہے نا یو ایس کی ملٹری نے ڈیفنس کے لیے اسی طریقے سے cia کے بھی علاقے ہیں کہ یہ تمہارا وانگوں کا ڈیریکٹر ہوتا ہے جو آپریٹ کرتا ہے اور وہ میں جب لوگوں کو کہتا تھا کہ جی ابھی ہستے ہیں لوگ کہ جنرل صاحب کیا بات کریں پاکستان کہ جی آپ تو امریکہ کو کا اور آپ نیوکلر پاہ رہے ہیں مسلم کنٹری دے وانٹ سروائل کائند آف لیڈرشپ ہیر ہم دے کک راؤن اور گیٹ دے ٹھنگ دن تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے اور یہ لیڈر جو کہ فیوچر لیڈرشپ کو انسپائر کرے گا ایسا ہوتا ہے لیڈر جو کہ بات کر سکے عزت سے ایدھر تھے وہاں نمبر 3 4 کسی کا ٹیلی فون ہاتھ تھا ہمارے جو پرائم منسٹر اور صدر تھے ہاں جی ایک دم ٹیلی فون لیتے تھے اور فورن سیکری آف یو ایس پرائم منسٹر اور ایسے چھوٹا ملک ہونا پرابلمز کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے لیکن جب یہ غیرت ہمیتی ختم ہو جائے گی دو اگزامپل دیتا فلیپین کے پریزیڈنٹ نے گل یہاں دیکھے امریکن کارسپونڈنٹ کو کہا تھا اور ریکارڈنگ آپ نے سنی ہوگی ازربائیجان کے پریزیڈنٹ نے کہا اس نے یہ جب یہ جب آتے نا انٹریو کرنے سی این این کمپنی پڑے ہاوی ہونے کی کوشش کرتے اس نے ایسی عزت ہی کی ہم کسی سے کم ہیں میں آپ کو لیٹن امریکہ کی اگزامپل دیتا ہوں کیوں با دیکھ لیں چھوٹا سا ملک بغل میں امریکہ کی اتنی بڑی سوپر پار تو کھا گیا ہم امریکہ کی گودھ میں بیٹھ کے تو ہمیں کیا ملا ہے اور ان کے آپ دیکھ لیں ان کا لیٹرسی ریٹ بھی بہتر ہے ہر چیز بہتر ہے سو دیر فور ویلیو یور لیڈر اور سوری میں دیگریس کر گیا جو آپ نے کہا کہ جو فورن یہ جو انٹرونشن ہے یہ سسٹینڈ قسم کی آپ کی نئی جنریشن کی گرومنگ ہوگی تو یہ ختم ہوگی اور ہم یہ جی حضوری سے نکل کے نیشنل انٹرس میں دیسیشن لیں گے تب ہی یہ چیز دور ہوگی تینک سار جنرل صاحب جی اکا پلیس میں ازر صاحب کے لیے بیٹھا ہوا تھا لیکن رجل صاحب نے کاف لکی بات کی تھی تو اس کے اوپر میں کومنٹ کرنا چاہتا تھا کہ ان کا انکلائن جو امیان خان کی طرف باد بہت ہوتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو ماضی سے یہ چیز انہیں کنکلوڈ کر لی ہوئی ہے کہ زرداری اور نواز شیف کسی بھی ٹائم پہ اپنے وعدے سے مکر سکتے ہیں اور امیان خان کے اندر جو ایک ڈومننٹ خوبی ہے وہ بہت پر پک تو وہ اس کے ساتھ زم ہونے کے لیے پوری کوشش کریں گے باقی جیسے آپ کہہ دیتے نا کہ وہ فضل اکیلہ رہ جائے گا دو ملوں کے بیچ میں مرگی حرام ہوتی ہے لیکن دو سیاسے داروں کے بیچ میں مول بھی حلال ہو جاتا ہے سیاسے چیز ہی ایسی ہے تو کل ایک چیز میں ویسے نوٹ کہا تھا جیسے انہوں نے تارک چیمے کا بتایا اب اس نے جس ٹویٹ سے کوٹ کیا وہ اکاؤنٹ اس کا نہیں ہے اس کا سگھڑ سے زیادہ ان کی عقاد نہیں تھی یعنی اتنی کل گیجنگ تھی باقی انشاءاللہ داد کو ملاقات ہوگی شکریہ جی میں ایک بات سوری رمیز میں کوکلی جو انہوں نے بات کی اصل میں عمران خان نے جو کانسپٹ آف پولٹکس ہے اس کو چینج کر دیا اور جو بھی ابھی اس چیز جو کہ یوت کی سکسٹی ٹو میرے اس میں تو ڈیٹا میں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو سیونٹی پلس اس وقت ہے جو یوت کا پاکستان تو یہ پارٹیز جو جو ریلائز کر لے گا کہ یہ اب وہ والی پولٹکس نہیں ہے اگلے الیکشن میں 2023 میں یا اس کے بعد والے الیکشن میں ایک دیفرنٹ سٹائل اف پولٹکس ایک جنون سٹائل اف پولٹکس جیسے آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا جت تک وہ والی ڈیموکرسی پہ ہم نہیں چلیں گے جو ڈیموکرسی کی ڈیفنیشن ہے of the people by the people for the people of the people and by the people process ہے جو جو achieve کرنے کا for the people کے لیے it so basic essence of democracy ہے for the people اور جو لوگ یہ understand کر جائیں گے کہ اب ان کو politics کرنی ہے with this aspect جو کہ خان صاحب نے جو politics کی داغویل rebirth of democracy میں اس کو کہتا ہوں پاکستان میں خان صاحب نے کی ہے کہ جو لوگ بھی for the people نہیں کریں گے اور only for their own personal interest کریں گے they have no chance in future اور جہاں تک چیما صاحب کی بات ہے مجھے یہ لگتا ہے information تو کوئی نہیں ہے میرے پاس لیکن میرا خیال ہے وہ انوائیڈ اس لیے کہ انہوں نے کسی انڈر ہینڈ کہیں پہ promises کر لیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور کچھ میں بھی deal بھی کر لی تھی لیکن یہ جو ماسٹر stroke آج ہو گیا ہے اس سے ان کی deal کو بہت بڑا جھٹکا لگ گیا اس جنرل صاحب چھوٹا سا کوسٹن ہے جس طرح نے اپنی کوچ آرمی بنائی ہے آپ کو نہیں لگ تھا بیل ای انہوں نے آرمی بنائی تھی کل کیا خدا را خساج ان کے پاس دنڈے تو کل کچھ اور بھی اسلح بھی دے سکتے ان کے خلاف کچھ ہم نہیں نہیں دیکھیں اسلح جب دیں گے تو یہ پکڑے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے ڈیس بینڈ ہو جائیں گے اور کیا دیکھیں یہ جو مولانا صاحب ہے نا اور میں یہ ایک آپ میری میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں تو اس کو آپ میرے پر ٹرسٹ کریں کہ میں یہ کسی ڈسکشن کسی نالج کے بیسس پہ کر رہا ہوں یہ مولانا صاحب جو ہے نا ان کے بہت روپ ہیں جب وہ پبلک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ گرج رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ صاحب اقتدار لوگوں کے ہوتے ہیں تو بالکل مسکین بن کے کھڑے ہوتے ہیں سمجھ گئے ہیں تو اور he is a true politician I would say کہ وہ political طریقے سے یہ ڈنڈے ونڈے جو ہیں یہ بات ایک لحاظ سے اچھی ہے کہ یہ باپ نے صحیح کہی کہ یہ image اچھا نہیں دیتا پاکستان کے بارے میں لیکن جس دن انہوں نے ان کو عام کرنے کوشش کی that will be between that will be end of فضل الرحمن and all this ڈنڈہ بردار force ڈینڈے پکڑ کے مطلب ان کی باپ کا روڈ ہے جو بند کر رہے ہیں ایک عام پاکستانی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک عام کوئی بھی سوکر یا صددان آ جائے اور صرف کے اپنے ہی حکومت کریں اس طرح سٹیٹ کو چیننج کریں میں آپ سے بالکل سو فیصد اگری کر رہا ہوں کہ یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں نا ان کا یہ جو بوائن سکاؤٹس کی طرح وردیاں پہن کے آجاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا بھی کلہ کمہ ہوگا ذرا سٹیبلیٹی آجائے نا پولٹیکل سٹیبلیٹی تو اس کا بھی علاج ہونی کی ضرورت ہے بکوز یہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تو یہ مادر پیدر آزادی جو ہے یہ کسی ملک میں نہیں اور نہیں ہونی چاہیے کلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم سر میں نے اوپر ایک تریڈ اپنا شیئر کیا ہے جو اگر آپ if you read it just for your information جی منیب بھائی پی جی اسلام علیکم سب کو بہت اچھی لگی سب کی باتیں تو میں ادھر یو ایس میں ہوں تو ہماری ابھی مارننگ ہوئی ہے اور اٹھتے ہیے خبر دیکھی ہے پرویز الائی والی تو اس میں تھوڑا سا دو میری پوائنٹس تھے ایک تو تاریخ مشید جیما انفرشنیٹلی وہ میرے ہوم ٹاؤن سے ہے اور نون لیگ کے جس کینڈیڈیٹ کو وہ ہمیشہ ہرا دیتا ہے وہ میرے کزن ہیں حالانکہ میں ہوں تو عمران خان سپورٹر بھر وہ میری فیملی میں پی ایم ایل این سپورٹرز بھی ہیں تو ایک تو میجے بڑا افسوس ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن جس کے اندر نون لیگ نے پورے مرمگ میں دوتی ہے ایک سریعتلی وہ الیکشن میں وہ میرے کزن ہار گئے تاریخ مشید جیما سے تو ان لاسٹ الیکشن اس ویل پورے ملک میں چار سے پانچ چار سیٹیں شاید لیئے انہوں نے کاف لیگ میں جس میں سے ایک ہم میرے ہومڈاؤن سے تو ایک تو پہلے مجھے اس کی کافی شرمندگی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بندے نے جو استیفہ دیا ہے اور یہ کیبنٹ سے بھی استیفہ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ووٹ اگلیس دوں گا اور ایئر وی پہ میں نے نیوز دیکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ مشید جیما جو کہ ریفٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان کی وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی اور اب وہ ریزائن دے گئے سو میبی اٹھوز پارٹ آف دا ڈیل کہ یہ بندہ ریزائن دے پھر آپ ہم سے سی ایم شپ لیں اور یہ کافی منس ٹائپ کا بندہ ہے اس نے لاشٹ الیکشن میں بھی ایک جگہ سے جہاں سے یہ جیتا ہے اس کے علاوہ ایک جگہ سے ریمیر خان سے یہ کھڑا ہو گیا اور پی ٹائی لاؤس دیکھ سیٹ بکاوز آف دس گائے کیونکہ اس نے ووٹ توڑا سارا تو ایک تو یہ تو اس کا بیک گرانڈ ہو گیا دوسرا مجھے تشویش اگلے پانچ سال کی ہو رہی ہے کہ اگر پرویز الہی نیکس ڈیر سال جو بھی ٹائم ہے اس میں رہے گا تو ہاو ویل دیٹ ایمپیکٹ الیکشن فور پی ٹائی ان پنجاب کیا ایک طرف تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہاں واقعین کے ساتھ ہماری جنون ایک یو نو کیا کہیں گے الائنس ہے تو اس کو اس میں پھر یہ کہ جیسے خان کا طریقہ بھی ہے کہ he trusts the people he works with تو we should trust them and we should جو یہ اسٹیپ لی ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر پر اینیر سہے پر اینیر ساہے جو اس کے بارے جیسے ہم چو دی نسار کی بات سن رہے تھے ہم کوئی علیم خان کا سن رہے تھے تو پر بیرز الہی بیدہ سی ایمین جانیدے for the next PTI گورنمت as well in بنجاب that's what my question is is that a good thing or bad thing جی جنرل سا پلیس اگر آپ انصر کرنا چاہیے تو میں دیکھیں میں پولٹیکل اینلیس نہیں ہوں لیکن میں اپنی اہزلے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تمام پارٹیز جو ہے نا وہ ان کے باقی تو لگا ہوا ہے لیکن ان کا جو فوکس ہوگا وہ سارا نیکسٹ الیکشنز پہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہوگی ابھی جب نیکسٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں دو تین فیکٹرز ہیں ایک تو فیکٹر ہے کہ وہ کتنے فری این فیر ہوتے ہیں ہمارا اتنا الیکشن سسٹم جو ہے اتنا کرپٹڈ ہے کہ سب سے پہلے جو جالی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں اور جالی سے مراج یہ ہے کہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا پارٹیز کے پاس ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ای وی ایم ہوتا ہے نہیں ہوتا جو کہ نہیں ہوگا پھر یہ وہاں جو ریٹرننگ آفسرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچارے لوکل ایریا کے کوئی سکول ٹیچر ہے کوئی ہیڈ ماسٹر ہے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے ان کی وقت ہے ایم این ایز اور ایم پی ای جیسے جو کانٹینٹس کے سامنے کھڑے ہونے کی تو یہ اس 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 ون فیکٹر کے کیا فری این فیر ہوتے ہیں یہ نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ابھی جب یہ جو پی ایم ایل کیوں ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے آپ کو ضم کریں گے ان پی ٹی آئی بیکوز وہ اپنی ایک شناخت کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں بیکوز جو کوئی بھی کوئی وہ جو ٹو تھرڈ مجورٹی تھی نا نواز شریف والی that was all fraud that was massively rigged elections تو کوئی بھی next elections میں I don't think کوئی ایک پارٹی آئے گی جو ٹو تھرڈ مجورٹی لے لے گی اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ جو بڑی پارٹیز ہیں جس طرح کے پی ٹی آئی ہے اور پی ایم ایل این ہے اور پی 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 تو یہ ایک کولیشنز کی ضرورت ہوگی جو بھی پارٹیز زیادہ سیٹیں لے گی that will look for پی ایم ایل کیو ٹائپ پارٹیز اور یہ ایم کیو ایم اور یہ یہی پیٹرن رہے گا تو اس کے لیے یہی پھر ریپیٹ ہوگا اور ایک بڑی پارٹی ہوگی اور ساتھ پر چھوٹی پارٹیز ہوگی ایک possibility آئی ڈانٹ نو میں نے پی 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 کے لوگوں سے کہتے سنا ہے اور کہ جی نیکس جو گورنمنٹ بنے گی there is a possibility کہ پی 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 اور پی ٹی آئی کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ سے گورنمنٹ بنے which i doubt it's possible تو یہی پیٹرن چلے گا یہ میں آپ کو جواب دینا چاہ رہا تھا thank you sir اچھا sir وہ بھی بتا دے نا cm for the next five years do you see pervasive like continuing CM Punjab جی جی for the next tenure of PTA do you think that he will still be the candidate for CM Punjab دیکھیں ایک تو historically آپ دیکھ لیں نا بڑے وعدے وعید ہوتے ہیں لیکن when horses line up for the race تو پھر کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہر کوئی کہا تھا کہ جی میں اس election میں کیسے جیتوں تو تب اس election میں کہ کیا result نکلتے ہیں کیا understandings ہوتی ہیں تو پنجاب کی جو وزارتِ عالی ہے یہ بہت important ہے اور میں ابھی بھی feel کرتا ہوں کہ بزدار was a wrong choice اور میں political analyst نہیں ہوں میں ویسے اپنی رائے دے رہا ہوں اتنے اچھے حماد عذر ہے اور بڑے اچھے اچھے young لوگ تھے جو کہ فرق ڈال سکتا تھے ادھر اور performance سے اور میں یہ اپنے جو میں lectures لینے جاتا ہوں leadership پہ مختلف جگہوں پہ تو میں example دیتا ہوں بڑے guarded words کے ساتھ کہ what is wrong with بزدار آپ یقین کریں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر quantify کوئی کرے apple to apple comparison میں تو he may be he has performed exceedingly well as compared to the other chief ministers of Punjab but he lacks communication skills he can't hold a decent press conference he can't go around and mesonize people with his talks leadership کا سب سے بڑا جو ہے نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز سخن دل نواز جہاں پور سوز ہی رکھتے سفر ہے میرے کار وہاں کے لیے آپ کو بات کرنی آنی چاہیے بزدار ایسا ہوتا نکلتا لوگ look at شباز شریف fraudster that person جھوٹا بیمان اور co corrupt to the core کہتے ہیں یہ لوگ ہم تو جی ایک دھیلے کی corruption نہیں کی دھیلے کی corruption کی آپ لوگ لوگوں سے بھتا لیتے رہے leading industrialist سے آپ یہ path plants اور یہ جتنا آپ نے لگایا ہے اس سے باہر آپ کے kickbacks ملتی تھی وہ پیسہ ٹی ٹیز میں اندر آتا تھا اور پھر اتنے i don't know کہ پتہ نہیں کس قسم کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور ڈھٹائی سے آگ کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کی تھا آپ لوٹ مار کر کے ہمیں ہمارے بچوں کا پیسہ لے کے چلے گئے اور کہتے ہیں کچھ نہیں کیا anyway sir that's what my reply was to your question ہمارے بچوں کا پیسہ جلسا اور کل فواد چودری نے جب بلوچستان نے علیس کی بات کی تو اس نے کہا فواد نے کہ ہم کل تک سرپرائز دیں گے ٹھیک ہے تو وٹا بک سرپرائز دو کے دیر آردہ ٹھینگز پیفٹی پرسن لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک جو ہے اس کا ایک سرپرائز تھا cm کے بارے میں اور ہافت افتی پیفل جو میں زیوم کر رہی ہوں ٹوٹر پہ کہ وہ کہیں پڑھا اچھا تسین ہے اچھا میرا پوائٹ افیو یہ ہے پرسنلی میں آئیم آلسو ناٹ ویڈی مچ این فیور آف سی ای 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 ڈی ویڈیو وتس لیو tentang کے نہ صرف مطلب opposition even ان کے اپنے جو اندر کے ministers ہیں وہ اس پہ doubt کر رہے تھے اور ایک point of question بناوا تھا وہ تو I think it is a good step he has taken اور مطلب for one year اگر آپ کہیں گے اگر ایک سال کے بعد elections ہوتے بھی ہیں تو یہ it's not a big deal جو کہ عمران خان نے کر دی جہانت پرویز الائی کا تعلق ہے وہاں پہ یہ سین ہوا کہ ان دونوں کی ہو گئی لڑائی نون کی اور پیپلز پارٹی کی کاف کے پیچھے کہ ایک کہہ رہا تھا ہم بنانا ہے اور ایک کہہ رہا تھا ہم نے نہیں بنانا تو پرویز الائی کو اپنی ایک بندہ جب بار بار ایک جیس سے ڈستا ہو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ دوس پیپل آر نوٹ ریلائیبل پیپل ٹھیک ہے اچھا اب بیسیکلی اس کو پتا ہے کہ دیا نوٹ ریلائیبل بٹ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی طرف امپورٹنز بھڑائی اور وہ جیس میں سیکسفل ہوا ٹھیک ہے اور جو بھی ہے مطلب وٹیور سو اس کو یہ بات پتا ہے کہ نون لیگ پرویز کاف لیگ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتی اب بھی فیوچر میں اور اس سے فیوچر میں اور اس سے فیوچر میں ٹھیک ہے جتنا امران خان ایک لائل انسان ہے اور وہ اپنے الائیس کے ساتھ تبھی بھی دھوکہ نہیں کر ٹھیک ہے جیسے کہ بھی پہلے سر بات کر رہا تھا اب سیکنڈ امپورٹنٹ پورٹ کی بڑا امپورٹنٹ آج دیولپمنٹ ہے ان دی فیور آف پی تی آئے ویزن بینگ کے کل ایک اور امپیکٹ یہ کہا گیا تھا کہ جو اپوزیشن ہے وہ یا تو ایک ساتھ نمبر پورا کرے گی کس طرح نمبر پورا کرے گی یا تو وہ ساری اپوزیشن کے ساتھ جائے گی یا وہ ساری امران خان کے حق میں آئے گی دو کہ ابھی ففٹی ففٹی ہے کچھ ادھر چلے گئے ہیں کچھ ادھر چلے گئے ہیں لیکن ایک بڑا ایک وہ جو بلکل ہی لگ رہا تھا کہ نمبر گیم ہاتھوں سے نکل رہی ہے سو پی تی آئے ہس پولد اپ ویری سمارٹ مو بای امران خان بکاوز ایس نوٹ ایک بیگ کمپرمیس تیہی اس کیون ٹھیکے ہی اس دی ویک ایلیس اور پرویز اللہی ہے جو بہتر سی ایم ایس کمپیر تو بستگاہر اور بٹ ابھی جو بھائی سوال کر رہے تھے کہ فیوچر فائف یارس نو وی آراؤن آپ جو ہیں آپ ورکاوٹ کریں دیکھیں ہم لوگ آپ دیکھتے ہوں گے جیسے میں اگزامپل کرکٹ کے امران خان کے لئے اس لیے دیتی ہوں اس کا مائنسیٹ بھی تو وہی ہے بکاوز ہی وز کرکٹر آپ کے بیس فائف بیٹسمن آپ کے جب کھیلتے ہیں تو اگلے دس سالوں کے بیس فائف پلیئرز آپ پیچھے تیار کر کے رکھتے ہیں جتنے بھی اچھے آپ ملکوں کے کرکٹرز کو دیکھتے ہیں دی پیپیر در نیکس آہ مطلب نیکس کرکٹرز رائیٹ تو ان کی ان کی لسٹ میں ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پرفارم نہ کیا تو یہ اگلا بندہ میرے سے زیادہ قابل ہے اور وہ اس کی جگہ آ جائے گا مجھے لگتا ہے آپ کو پولٹکس میں بھی یوز کرنی چاہیے آپ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے دیلور نہ کیا تو میری جگہ ایک اور بندہ پیچھے تیار بیٹھا ہوئے تو امران خان کو ابھی جو ہے نا یہ جو بھی اور بہت چیزیں آپ جو پہلی دفعہ کرتے ہیں آپ لرن کرتے ہیں اور پھر جب وہ منسٹرز پہ اور بڑے طریقے سے ان کو چوز کرنا چاہیے اور جیسے ہمات کا کہہ رہے ہیں جو بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں مراد سعید کو لے لیں تو اس طرح کے لوگوں کو آپ گھوم کریں اور ان کو لے کے آئیں ریپیزن کریں جنگ لوگوں کو لے کے آئیں اور یہ پرویز دلائی یہ تو بات تو پھر یہ کہ ایسے لوگوں پہ آپ کیا پرست کرتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں اچھا آپ دھمکا رہے ہیں اور آپ کو ایک وہ دے رہے ہیں کہ بھی نہ کیا تو میں ادھر چلا جاؤں گا تو بیسکلی تو بلاک میلنگ ہے آپ کو ہمیشہ ساتھی وہ چاہی ہوتا ہے پولٹیکس میں جس پہ آپ پرست کریں تو لیکن اب سمجھ لیں کہ مراہم سان نے صرف ایک نو کونفیڈنس کو کہ یہ چیز آہ اوور کم ہو جائے اور اوپیس ان کی فردر پلان بہت بہت بڑے اور جیسے ان کو جوتا ہے نا جیسے اوپوزیشن جوتے والا کھیل کلتے ہیں دو نمبر ان کو اسی طریقے سے جواب دیئے سمٹائمز آپ پہ جو آپ کے ساتھ دیٹی گیم سکھیل میں آپ ان کے ساتھ بھی وہی دیٹی گیم سکھیل ہے جیسے جیسے مووو بھائی امران خان بھائی بھائی رسیئن بھائی 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 کروشل ٹائم بھائی اب بھی نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ ہوتا ٹھیک ہے اور ای تک جہاں تک اب باقی ایم کیو ایم کا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی ایم ایم کیو بھی انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ امران خان کا حامی کرنے والے ہیں ان کے حق میں جھنگین ترین کو مسئلہ نہیں تھا پرویز علی سے ٹھیک ہے تو آپ کی اس ایک موف مطلب وہ تو ہی آپ کا ہی بٹ اوویس یہ تھوڑا بہت نرازگی تھی اور جو پرویمز تھی وہ سے بزدار کی وجہ سے تھی تو آپ نے اپنی ایک اپنی اپوزیشن کی وکر درائی دوسرا آپ ایم کو بھی لے کے آ سکتے اور تیسرا یہ کہ جے کو ویڈی پاس ایک ٹائم مل گیا آپ آپ اپنا کام ڈیلیور کریں جو لائن اپ آپ کے جو پلان ہیں جیسے کہ ابھی وہ ریفارمز کا بات کر رہے تھے پلس یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے یہ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں تو اس طرح کے ضروری فینڈنگ کام ہے جو ایک تو یہ کام امران سکتا ہے ابھی اگر ایک ٹائم ملتا ہے اپنے اچھے پلیئرز کو ٹھوڑا سا تین اپ کریں ان کو ڈھونڈیں اچھے جو ان کے منسٹرز ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہیں جو لوٹے نہ بنیں سو that is all I want to سو ملتا سو سو سیسٹر آف یہاں ہوں پہ نہیں آئی کیوں نہیں ٹھوڑی میں ہوں یہاں اسلام علیکم سکتا کرن کے باری ہے پھر اس کے بعد آپ مائک روٹیٹ کریں پلیز ٹھیکن کے باری ہے سوری کرن اسلام علیکم اسلام علیکم باہر پوچھ یہ میں نے اس کے بارے میں بات کرنا تھا جیسے کالشا زین مکٹی کے بارے میں آیا نا کہ انہوں نے پی پی جوائن کر لی ہے لیکن آج یہ خبریں چاہ رہی ہیں کہ جس طرح پارٹی والے سپورٹ کر رہے تھے چودری پرویز علیکو کے سی ایم شپ کے لیے لیکن آپ یہ دے رہی ہیں پی ٹی آئی انہیں سی ایم شپ دے رہی ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ پارٹی والے ان کے ساتھ آجائے نا پی پارٹی والے اگر یہ منا لیتے ہیں یہ عمران حان کے لیے اتم اعتماد کی جو موشن ہے اس کو واپس لینے کے لیے اس کے اگرنس جانے کے لیے پھر شاہ زین بکٹی کا کیا بنے گا تو دوسری بار یہ میں پوچھ نہیں تھی کال امران حان پس کہہ رہے تھے کمالیہ کے جلسے میں اچکن سلوا کے رکھی ہے اور آج تو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پریکٹس بھی کریں ہلف لینے کی پارٹی ملتی ہے کسی بھی اور پارٹی ملتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ پر پرسنیلیٹی ورشیپ ہوتی ہے اور پرسنیل سنیپٹیزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو کرنہ آپ نے کافی سارے کوئیسٹنز پوچھے ہیں ہوگا کیا دیکھیں یہ پولیٹکس ہے اور پولیٹکس جو ہوتی ہے پوچھے گری ایریا می کھیل رہی ہوتی ہے موسی there are no clear whites and blacks in politics مولانا فضل رمان کا کچھ بھی نہیں بھنے گا ان کو ہو سکتا ہے کوئی کا دھڑی دی جائے اور اس پہ گزارا شزارا کرلیں گے اور جو شاہزین بکٹی ہے جس نے ریزائن کر دیا ہے اس نے اب ریزائن کر دیا ہے تو اس کو نیا election ہی کنتیس کرنا پڑے گا I don't think so you can take resign back اگر ایسی کوئی ہے سیکشن پوسیبل تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے so he's gone اور جہاں تک شباز پرویز علی کا تعلق ہے I think یہ ہمیشہ سے کارڈ میں تھا this offer was always there کہ اگر آپ ہمیں یہ سپورٹ دے دیں تو ہم آپ کو اپنی سپورٹ دیں گے اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو سپورٹ میں ہوتی ہیں خاص چیزیں جو میرے کو بتائیں گری گری آریا میں آرہی میری پرسنل اپنی پرسنل آنیلیسیس لوگ مجھ سے ڈسگری بھی کر سکتے بات I I don't think ہمیں Imran Khan کو اپنی گورنمنٹ کو unnecessarily کرتیسائز کرنا چاہیے پنجاب کی رجیم چینج پہ I think it's very important I am personally not a fan of Mr. Buzdar I don't think Mr. Buzdar کا time تھا وہ کھ اتنا کھل فخر time رہا ہے in these 4 years کھ جس کو صرف صرف اس کو دیکھیں پی ٹی آئی کا ہونے پہ تو ہمیں اس کو کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا جائی if it's not productive it's not productive اور let's admit کہ شباز شریف کے ٹائم سے بھی کہیں زیادہ جو پنجاب میں ترقی ہوئی ہے وہ پرویز الائی کے دور میں ہوئی ہے personally جو پرویز الائی کا style of governance ہے مجھے وہ پسند ہے اور ای دن مائن کہ آپ کسی پارٹی کے جس کے پارٹی نہیں ہے جس کی پولیٹکس پسند نہیں کرتے آپ اس کے کسی پولیٹیشن کو کام پسند کرے جو سچ ہے اس کو اس کو سرہ سبارہ کرنی چاہیے جو ای سنجاب کے وزیرالہ ہو بھی جاتے ہیں i think that will be a very good thing believe me it won't be a bad thing and believe me you won't regret his decision i was actually hoping کہ imran khan has offer which was a very ڈرسی سے تھی ہمارے prime minister کے پاس i was hoping that he can time to time to time to time to 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 support to i think it was a timely decision and this will a good when you are playing in a situation like that you try to play all the cards that you have in a timely manner this is just my personal opinion i could be a little wrong dna you with due respect sir asad ko chance day day and he is the most respected person as well so dna with due respect sir i want to asad please sir asad aslam alaykum sir please sir sir sister amna khan is captain sir and asad sir and asad 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 overseas overseas yes overseas is o موسیقا موسیقا مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر اسی طرح سے تو عمران خان کو اپنے کینڈیڈٹ کھڑے کرنے کے بجائے اعزاد امیدوار رکھنے چاہیے تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے کیونکہ اس وقت انہوں نے بہت زیادہ سٹریس دیا ہے پتہ نہیں پاکستان والوں کو ہوا یا نہیں ہو بر اوورسیز پاکستانی تو بہت زیادہ ڈپریسر ہے ان کی باتوں سے Thank you I agree with you sister میں ایک چیز بتاتا ہوں last time بھی یہ next five year کی بات ہوئی ہے ابھی دیکھیں next five year کا فیصلہ ہونا باقی ہے elections ہوں گے majority کو دیکھا جائے گا کون سا بندہ کس جگہ پہ stand کرتا ہے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کل والے جلسے میں دیکھا خان نے ابھی جو nation کو جگہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ خان کو آئندہ انتخابات میں کسی بھی political party سے کسی قسم کی کوئی support چاہیے ہوگی جو ہم two third majority کی بات کر رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالی جو ہے تو خان کے حصے میں لے کے آئے گا اور اگر ہمارے حصے میں آتی ہے مطلب پی ٹی آئی کے حصے میں آتی ہے تو پھر تو نہ ہمیں جو ہے تو وفاق میں کسی کی support چاہیے اور نہ ہی ہمیں جو ہے تو کسی صوبے میں چاہیے اور basically جب ایسی ہمارے پاس majority آتی ہے وہ time ہوگا ہماری government کے پاس یا ہماری party کے پاس کہ وہ full decision کریں خان صاحب شروع سے لے کے ابھی تک ایک بات کر رہے ہیں کہ مطلب mafias تو there is no doubt about it کہ مطلب ہر جگہ پہ مافیا ہے لوگوں نے دیکھی بھی ہے سنا بھی ہے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی بات ہو رہی ہے اس time especially ایک کچھ لوگوں کو مطلب ریسنٹی میں نے tweets میں دیکھا ہے اور اس حساب سے دیکھا ہے کہ جب خان صاحب نے یہ decision لے لیا ہے کہ مطلب chief ministership جو ہے پنجاب کی وہ کیوں کہ حوالے کر دے تو کچھ لوگ جو ہے نا مطلب مختلف طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ڈاکو اور what so ever تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے what میرے موہ پہ اب آئی نہیں رہا ہے position کے جو لوگ تھے انہوں نے پندرہ دن پہلے جو ہے تو اسی چودری کو ابو بنانے کا جو ہے نا ٹھیکہ اٹھائے ہوا تھا تو ابھی جو ہے تو یہ ہو گیا ہے ان کا ڈاکو تو بارال یہ no confidence moment صرف پی ٹی آئی یا پی ایم کے اگنس نہیں تھی ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے نا ایک سازش تھی اور اس کے لیے خان صاحب نے جو بھی ڈیسیجن لیے ہیں جیسے بھی لیے ہیں بھی سپورٹ ہم کہ اس ٹائم اس مومد کو ہر طریقے سے جو ہے تو ناکامیاب کرنا چاہیے چیئے چیئے میں معلوم ہوں میں سپورٹ خان سیجن میں سپورٹا ہوں جو ہے رکھر اگر طریقے رنسی خان بارے ڈیسیر Kevin جیسیر روٹ ہوں روٹ ہوں ڈیسیر ڈیسیر آج ہے نا ہم سب لوگ ذرا تھوڑا سا سکون کا سانس لے رہے ہیں اور پہلے تو مبارک بات جلسے پہ ان لوگوں کو جو وہاں گئے اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام لوگ بے خیریت اپنے گھروں واپس پہنچ گئے اچھا کیکلی نا یہ تین چار باتیں میں کافی دیر سے بیٹھا سن رہا ہوں تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ جو کام جس کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہو اور یہ جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے انہوں نے اسی وجہ سے لیا ہے اچھا میں تھوڑا سرنا آپ کو پنجاب کی اسمبلی کی صورتحال بتاؤں وہاں پر پی ٹی آئی کے ایک سو چوراسی میمبرز ہیں ایم پی ایس سیمپل مجارٹی لینے کے لیے آپ کو ون ایٹی سکس رہی ہے دیٹ ایز اونلی ٹو مور میمبرز اور پول میں پانچ ازاد میمبر بیٹھے ہوئے جن میں سے کسی دو کو بھی وزارت نے آفر کر کے خان صاحب مجارٹی لے سکتے تھے اور وہاں کوئی مطلب ہے وہاں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ناکام بنانا کوئی بڑا کام نہیں تھا بڑا کام یہ تھا کہ ان کی جو نیشنل اسمبلی اور ہے ابھی بھی تھا نہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ناکام بنانا جائے اور انشاءاللہ وہ ہوگی اچھا یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرن گول جو سامنے نظر آ رہے ہیں اب اسی کو میں اس طرف لے جاتا ہوں اچھا بزدار بزدار کے بارے میں آپ کچھ کہلیں میں آ بڑا کام نہیں کہا ورڈ بٹ پٹ what I would like to say about appointing him کہ آج امیجان جس ہاپو تھھ اور بڑا راجہ استاری راجہ I have a lot of friends in چوہری اور کو بڑا پھر نے خان müہیں بیٹھا ہوتا آل capability بزدار بھی بہت بڑی بلوچھونگی کہا ہوں بائی دوئی لیکن خان کو یہ بھی بری ہوتی کہ یار یہ بندہ شتیفہ دے گا یا نہیں دے گا تو خان has played his card very smartly from the get go اچھا اس کی ایک ایک ور ایکجیمبل الیکٹیبلز کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یار الیکٹیبلز اچھا اگر یہ چیزیں وہ ساری باتیں نہ ہوتی ریٹروسپیکٹیولی لیکنگ انٹو پاسٹ تو آپ کو یہ آج ہم نہ جلسہ ہوتا نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہوتی ہے ہم کسی اور سینیریو میں بیٹھے ہوتے تو لانگ ٹرم آج کار بہت بات ہو رہی ہے بھی سپیس میں بھی کہ کمیگ الیکشن وہ تو بہت دور ہے بہت اللہ پاک کا کرم ہے انشاءاللہ خان will have time to fulfill is actually a lot of manifesto جو چیزیں لکھی ہوئے ہیں election promises اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے اچھے اچھے کام next six months میں ہو جائیں گے اس کے بعد also quickly I will end it here کہ یہ جو EVM اور overseas voting والا معاملہ بھی ہے اور election commission don't forget that اس کی بھی انہوں نے take care کرنی ہے thank you so much اسلام علیکم اسلام علیکم پلیز آپ اپنی turn کا ویٹ کیچے جب میں آپ کو بتاؤں گی یا کوئی اور کوئی ہوئے تو پھر آپ بات کیجے گا keep your mic mute thank you so much جی فران بھائی آپ کا یہ فریزت ہے then I'll go to it بلکٹ فران جی sorry شکریہ بہت بہت میں بس وہی سب کہہ چکے ہیں اسی کو شاید ریپیٹ کروں گا کہ it's not about پنجاب یہ تو ہم نے فیڈل گورنمنٹ اپنے بچانی ہے باقی ان کے آنے کا مجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہی ہوگا کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ label یہ نہیں ہوگا کہ یہ پی ٹی کی گورنمنٹ ہے بلکہ کاف لے کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں سو جو سمپتی ہے وہ وہی رہی گی ادروائز بزدار کے ہوتے ہوئے بھی چودری اپنے ایریاز میں تو ٹرانس پر پوسٹنگ اپنے ہاتھ میں رکھی تھی رہی بات اس کی کہ یہ کافی زیادہ سپیس گین کریں گے تو یہ نون لیگ کا ہی ووٹ کٹیں گے جتنے سٹرونگ ہوں گے اتنے نون لیگ کے نیکس سیلیکشن میں کافی زیادہ پہلے ہی کافی کام ہو گئے ہیں لوگ پیپل آر ویکن اپ لیکن جو ٹیلے میں ایک نون لیگ کا ووٹ ڈالنا ہے تو یوشلی وہی لوگ ہیں جو چودری ایزلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی ای کا نیکس سیلیکشن میں ان کا سیٹ ایجیسمنٹ کسی طرح سے بھی ہوگی تو چودری اس کو بھی یہ پتا ہے کہ جو گین کرنا ہے اس ایلیکشن میں کرنا ہے اور نیکس ٹائم پی ٹی ای کے ساتھ سیٹ ایجیسمنٹ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹرم کمپلیٹ ہوگی بجٹ آ جائے اور کچھ اہم تقررییاں ہو جائیں تو اس کے بعد ہم الی الیکشن کی کال دیکھ لیں گے تو ابھی تک کے لیے تو بڑا وائز جیسی ہیں کچھ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے چھے بیسی یہ ہے پوائنٹ اچھا آپ نے اکتی ہے کہ جو کاف لیگ ہے یہ 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 ہے جس کی وجہ سے نون لکھ مزید بی کر ہوگی سو یہ یہ اگر پولیٹیکل سٹیپ جی ایڈوکیٹ بھائی اسلام علیکم جی ایڈوکیٹ بھائی اسلام علیکم جی رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی مطپر آئے دے رہے تھے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے پی ایمل کیو ہے یہ کافلیک دوبارہ آپ پر جاپنی آپ پر جاند کریں آپ کے آواز سنے گیٹار پر جی ابھی آواز ٹھیک آپ کے آواز آرہی ہے ٹھیک کلیر آواز آرہی ہے جی بات کیجئے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی سپیکرز بیٹھے ہوئے تھے سب نے بات کی ہے کہ کافلیک جو ہے یہ نیکسٹ الیکشن میں کس طرح سے یہ آئے گی یا پی ٹی آئی مزام ہونا چاہ رہے ہیں تو ایکچول معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم گراؤن ریالٹی کی بات کریں تو پنجاب میں کافلیک کا بہت زیادہ بوٹس فوٹر بیٹھا ہوا ہے جن کو اچھے نمہندگان نہیں مل سکے ان کو جو ہے یہ اپنا بوٹ بینک جو ہے نہیں بڑھائے گی اور اگلے الیکشن میں یہ آپ دیکھیں گے کہ کافلیک کے پاس ایک بڑی لائن لگی ہوگی یہ وہی لیکن دوسری طرف سے جو ہم اس چیز کو ایک سائیڈ پر رکھے دیکھیں تو خان صاحب کا جو ماسٹر سٹوک ہے وہ یہ تھا کہ یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے نا میوسیف لادی وہ جو اپنی بگلیں پہ جانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ نکام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے اگر ایک اور ایسپیکٹ جو دیکھا جائے وہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی تھے بزدار صاحب کے کام ان کو جو ایڈپرٹائز نہیں تھے وہ کل سکتے ان کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا سپیکر ان کا ایسا کوئی نہیں تھا ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ عبام کے سامنے رکھ سکتا لیکن کاف لیگ کی اگر میں دوبارہ بات پہ آؤں تو کاف لیگ کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس میں یہ کوالیٹی ضرور مجود ہے کہ کاف لیگ اپنے جتنے بھی ہیں ان کے جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ان کو ان کے پارٹی بیک کرتی ہے جب بھی یہ پاور میں آئے ہیں جب سے یہ سپیکر بنے ہوئے ہیں جتنے بھی ان کے ووٹر سپورٹر تھے آپ ان کو دیکھیں وہ خود کو ایک مطلب اس سپیکر فیل کرتے تھے وہ بڑا کمفرٹیبل ہوتے تھے ان کے ساتھ ملاقات کرنے میں یہ ساری چیزیں اور جب اگلے ٹینور میں یہ الیکشن میں جائیں گے تو بہت زیادہ ایم پی ایز بھی ہیں جو یہاں پہ لائن میں لگے ہوں گے ان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے اور یہ شاید ابھی ہم جذبات میں آکے کچھ چیزیں اور اگر اگر ہم ان بات کو ایک جذباتی ہوگا دیکھتے رہے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں جو ہے پی ٹی ای کا جو ایم پی اے ہیں یا الیکٹی ورز جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے یہ ان کا بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے یہ اور جب یہ سی ایم کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی تو یہ آپ لوگ یہ ساری بڑا کلیرلی ان کا فرق یہ نظر آئے گا کہ سی ایم شپ کے لیے ان کو تقریباً دس سے پندرہ ووٹ زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ کیونکہ ان کی ایک اچھی لابنگ ہے ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے بہت اچھے رہے ہیں اس کی لیزن یہ تھی کہ کافلی کے ٹکٹ جو صاحب کا ٹکٹ اور لڈر تھے ان کو ہم جو ہے وہ پی ٹی ای میں لے کے آئے اور سپیکر شپ پہ بھی اگر ہم دیکھیں جب یہ سپیکر کے لیے آئے تو اس ٹائم بھی جب ووٹنگ ہوئی تو اس ٹائم بین کے ووٹ بہت زیادہ نکلے تو ابھی جو سب سے زیادہ ابھی امپورٹنٹ چیز آنی ہے وہ تو ابھی انہوں نے سپیکر سے جب ریزائن کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس سپیکر کا بھی الیکشن ہونا ہے تو اس سپیکر کے الیکشن پہ بھی آپ کو کلیر نظر آ جائے گا کہ ایک طرف سے سی ایم کے لیے جب ووٹ پڑھنے ہیں تو ان کی تعدادہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور جب سپیکر کو اس کو ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو پھر بھی ہمیں کلیر نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ لابنگ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں لیکن دوسری بات اگر میں یہ کروں تو ہم اس چیز کو بھی اس فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کہا سکتے کہ چودری برادران نے اپنے قد کاٹ کے مطابق گیم نہیں کی انہوں نے بڑی ایک ڈرٹی قسم کی گیم کی جتنا ان کے بارے میں پنجاب کے لوگوں میں یہ اثر پایا جاتا تھا کہ مطلب عام اگر ہم دوسرے دہاتوں کی بات کریں یا عام زیمدار لوگوں کی بات کریں تو وہ شروع سے جب ان کو سپیکر بنایا گیا تھا تو لوگ اس وقت پہ ان کے بہت زیادہ حامی تھے وہ اس چیز کو لے کے کہ ان کے بارے میں ایک بہت بڑا جو بات ان کے بارے میں چلائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چلو جو بھی ہے جی خاندانی دین ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے خاندانیوں والی حرکت نہیں کی انہوں نے ٹوٹل ایک ڈیٹی گینٹ کھلی ہے اور تارک بشید چیما کے حوالے سے مختلف دوست بات کر رہے تھے کہ اس کی قیمت واقعی وہ کوئی بلت فیلیو والا بندہ کوئی نہیں اور اس بندے کا جو ہے آج زائن کرنے کا اور خاند صاحب کی مخالفت میں بولنے کی جو مجھے ریزن کا پتا چلا ایک دوست نے مجھے بتایا تو وہ یہ تھی کہ جی پرویزلائی صاحب جا رہے تھے جب خاندانیوں کے ساتھ کیے جا رہے تھے اور پی ایم کی طرف سے یہ بہت مطلب سخت قسم کا ایک ردعمل یہ آیا کہ کاف لیگ سے آپ جتنے مزدی بندوں کو ملاقات کے لیے لے کے آ سکتے ہیں لیکن تارک بشید چیما جو ہے وہ پی ایم آس میں نہیں آئے گا تو اس وجہ سے اس کا ردعمل یہ آیا لیکن وہ ان کا جو انٹرنل پارٹی کا میٹر ہے کہ وہ دیکھنے آپ ان چیزوں کو کس طرح سے انڈل کرتے ہیں بہت شکریہ موسیقی